کیا حماس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا حماس کی وجہ سے ہی اسرائیل فلسطین پر حملہ کر رہا ہے؟ کیا حماس ایک آتنگوادی جماعت ہے؟ کیا حماس کو اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال کر بعض چیز سے مسئلہ حل کرنا چاہیے؟ آکر حماس کو کن ممالک کا ساتھ حاصل ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ہمیں حماس سے متعلق ان سوالات کا جواب جاننا ہے تو سب سے پہلے فلسطین کے موجودہ حالات جاننا ضروری ہوگا جیسا کہ اس وقت فلسطین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک کو فلسطین ایتھارٹی پیئے یروشلم سے چلا رہی ہے جسے عرب ممالک مثلا سعودی عرب اور دوبائی وغیرہ کا سپورٹ حاصل ہے جبکہ دوسرا حصہ گازہ ہے جسے حماس نامی ایک جماعت چلا رہی ہے جسے ایران، ترکی، قطر کا سپورٹ حاصل ہے پیئے کے پاس اپنی کوئی فوج موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہتھیار ہے اور حماس کے پاس ہتھیار موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اس جماعت کو آتنگوادی جماعت تسلیم کر لیا ہے اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اسرائیل نے دونوں ہی جماعت پر ہتھیار یا فوج رکھنے پر پابندی آیت کی ہوئی ہے پیئے نے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور ان کے ساتھ امن معایدہ کر لیا ہے جبکہ حماس آج بھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اس کی مضاحمت جاری ہے اب یہاں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مہان دانشمند سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حماس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین مسئلہ حل نہیں ہوتا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فلسطین کو مسئلہ حل کرنا ہے تو حماس کو چاہیے کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور اسرائیل کو تسلیم کر لے تو میرا ان مہان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ فلسطین جو ابھی تک بچا ہوا ہے وہ حماس کی ہی دین ہے کیونکہ اگر حماس نے ہتھیار ڈال دیے تو پورا فلسطین اسرائیل کو تھالی میں پروس کر مل جائے گا آپ کو چند دن پہلے مسجد اقصہ پر اسرائیلی حملے کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا اسرائیل نے یہ حملہ حماس کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے اسرائیل نے شیخ جرہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کی زمین سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی جس پر فلسطینی مسلمانوں نے پروٹیشٹ کیا کیونکہ ظاہر ہے شیخ جرہ کا علاقہ یروشلم کے پاس آتا ہے اور وہاں پر فلسطین کی طرف سے جو حکومت ہے ان کے پاس کوئی فوجی طاقت موجود نہیں ہے اور انہوں نے اسرائیل سے امن مہائدہ کیا ہوا ہے اس لئے وہاں کے لوگ صرف پروٹیشٹ ہی کر سکتے ہیں ان کے پروٹیشٹ کرنے پر اسرائیل نے مسجد اقصہ میں گھس کر ان نحتے لوگوں پر حملہ کیا اور پھر وہاں کیا ہوا اس کا اندازہ آپ سب کو بخوبی ہے اس حملے پر پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی یو این کی طرف سے بھی فارمیلیٹی کے طور پر ایک بیان جاری کر دیا گیا لیکن جب اس کے جواب میں ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ساری دنیا کی انسانیت ایک بار میں جاگ اٹھی وہی لوگ جو اسرائیل کے حملے پر چھپ تھے ہماس کو آتنگوادی جماعت کہنے لگے اتنا ہی نہیں آج کل شوشل میڈیا پر کچھ لوگ اسرائیل کا ایسا دیفع کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے دیفع میں اسرائیل سے بھی آگے نکل جائیں گے انہی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس رہنے کے لئے سوائے فلسطین کے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے ساتھ دنیا بھر میں ظلم کیا گیا تو کیا یہ ظلم فلسطینیوں نے کیا آخر اسرائیل کو فلسطین ہی کی زمین کیوں چاہیے جب ان پر ظلم جرمنی میں ہوا تو ان کو جرمنی میں رہنے کے لئے جگہ کیوں نہیں دی گئی اور یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے یہ یقین جانو کہ اگر ہماس نے ہتھیار ڈال دیئے تو اگلی باری ان ملکوں کی ہوگی جو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں آتے ہیں دنیا کا انصاف بھی بڑا عجیب ہے جو جماعت اپنی آزادی کے لئے لڑ رہی ہے اسے آتنگوادی گوشت کر دیا جاتا ہے اور جو ناجائز طور پر زمین ہتھیار لے اور پھر لوگوں پر ظلم بھی کرے اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا امید کرتا ہوں اب آپ کو فلسطین میں ہماس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں آج کے لئے بس اتنا ہی آپ دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیں